اچھا شامیر میچ اپ دیکھیں تو افغانستان وہ ٹیم نہیں رہی جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ پوائنٹ دینے والی ٹیم آئی ہے جیسے بنگلہ دیش ہے شلنکا بھی ایسے ہی ہے نیدل اینڈ بھی آئی تو اب منوز نہیں ہے بھائی دس پوائنٹ لینے کی جنگ لڑ رہی ہے تو اچھا کھیل رہی ہے جی جی اسلام علیکم سب سے پہلے میں مانوں کو اور آپ کا بلکل آپ کی بات زہیر بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ اب ٹیمیں جو پہلے جس کو ہم کمزور ٹیمیں سمجھتے دے کہ دو ان کو ہرائیں گے اور ہم آگے چلیں گے پھر آگے اچھا مہچ ہے پہلے کیلکولیشن ہماری ایسے ہوتی تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال سے افغانستان کو بھی لوگ بہت کنسیڈر کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کی جو جو تیم ورک ہے اور جو جس طرح ان کے پاس پلیئرز آ رہے ہیں تو اب جو انا کرکٹ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے اور کرکٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو ٹیلنٹ جو انا وہ نکل کے کہیں نگے سے آئی رہے اور اب مانستان میں دیکھیں جس طرح سے وہ لوگ افٹ کر رہے ہیں جس طرح سے وہ مہنت کر رہے ہیں تو وہ ٹیم کی ایک اپر کے سامنے آئی ہے اور جس کا ریزلٹ جو ہے آپ لوگ کے سامنے آج ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ون سائیڈڈ میچ ہوگا اور ابھی بھی جو میچ چل رہا ہے اس میں کیونکہ جس طرح اب مانستان کی بولنگ چل رہی ہے تو ڈیفنیٹلی وہ آج بھی سرپرائز ہی کریں گے